سلام میں باستر سرکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی جارڈن کے لوگوں پر حملہ کر دیا گیا ہے جی ہاں دوستو پیشلے ریپورٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جارڈن سے کافی سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ فلسطین کے بورڈر پر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے کیا کیا وہاں پہنچنے کے بعد تاروں کو توڑ دیا اور بورڈر کے اندر گز گئے جی ہاں انہوں نے بورڈر کو کروز کر دیا اور فلسطین کے بورڈر کے اندر داخل ہو گئے داخل ہونے کے بعد ابھی وہ آدھا کلومیٹر بھی اندر نہیں بڑھے تھے کہ ادھر سے اسرائیل نے ان لوگوں پر گولی باری کروا دی آسو گیس کے گولے چھڑوا دیئے وہاں حدود فلسطین هنا حدود فلسطین وهنا الاردنیون الاردنیون ينتظرون الدخول الاردنیون ينتظرون الدخول ولكن كما ترون زی ما انت شایفین غاز مسلل الدموع كل الاردنیون والله 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 دوستو ایک بڑا اپ ڈیٹ اس میں یہ بھی ہے کہ لیبنان کی طرف سے بھی یعنی جو میپ آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے جارڈن اس طرف ہے اس طرف ٹھیک اور اسرائیل کے اوپر کی سائیڈ سے چھوٹا سا ایریا لیبنان کا ملا ہوا ہے اس سے اسرائیل سے تو دونوں طرف سے یعنی اب یہ اپ ڈیٹ اچانک سے بیچ میں آیا ہے جیسے ہی جارڈن کے لوگ بورڈر کے اندر گھوس رہے تھے وہی سے لیبنانیز بھی ادھر سے اندر گھوسے ہیں جو کی فلسطین کو سمرتن کرنے والے گھٹ ہیں وہ ادھر سے گھوسے دونوں پر ہی اسرائیل نے حملہ کروایا اور گولی باری کروایا 3 1 2 2 4 5 آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ویسٹرن بینک میں یعنی ویسٹرن بینک یہ پورا علاقہ جو فلسطین کا پورا علاقہ ہے چھوٹے بڑے جتنے بھی شہر ہیں علاقے ہیں محلے ہیں سب میں لڑائی چل رہی ہے دنگیں چل رہے ہیں آپ کو بتا دوں ابھی تک کی لیٹس ریپورٹ کے انسار دو سو جگہ پر یعنی اس پوری جگہ میں دو سو جگہ پر دنگیں خطرناک والے چل رہے ہیں اور اس دنگیں میں اب تک چھے فلسطینی مارے گئے ہیں اور کم از کم پندرہ گھائل ہیں دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا پشری ہی ریپورٹ میں کہ آج کا سب سے بڑا حملہ اسرائیل پہ حماس کا یہ رہا کہ حماس نے یعنی غازہ نے یعنی القصام گروپ نے اسرائیل کے کیمیکل پلانڈ کو پوری طرح سے اڑا دیا اب وہ تصویریں آپ کو دکھاؤں گا جس میں سوسائیڈ ڈرون سے یہ کام کیا ہے اور سوسائیڈ ڈرون سکسسفلی ہٹ کرتا ہے کیمیکل پلانڈ کو اور کیمیکل پلانڈ پوری طرح سے برباد ہو گیا ہے دوستو اس ویڈیو ریپورٹ کو جاری کرتے ہوئے القصام گروپ کی طرف سے کہا گیا ہے نیتنیاؤ کو کہ اب بس کرو اور اپنے لوگوں سے جھوٹ مت بولو دوستو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ بلکل بات صحیح ہے ادھر سے یعنی فلسطین سے یا غازہ سے تین سو میزائلیں داگی جاتی ہیں لیکن اس میں سے دھائی سو میزائل وہ انٹرسپٹ کر لیتا ہے روک لیتا ہے لیکن پچاس میزائلیں گرتی ضرور ہیں لیکن اسرائیلی میڈیا پوری طرح سے کنٹرول کر رہا ہے اور فٹیج کو باہر نہیں جانے دے رہا ہے اسی بات کو ابو عبیدہ یعنی القصام گروپ کے لیڈر نے نیتنیاؤ کو کہا ہے کہ اپنے ہی لوگوں سے جھوٹ مت بولو اس کے بعد نیتنیاؤ نے ایک بڑا بیان دیا ہے جس کے بعد سے غازہ کے لیے مصیبت ہو گئی ہے نیتنیاؤ نے بیان یہ دیا ہے کہ ہماس نے ہم پر ایک ہزار سے زیادہ میزائلیں داگی ہیں اور ہم نے بدلے میں غازہ کا بہت بڑا نقصان کیا ہے اور یہ نقصان جاری رہے گا اور آگے اسی طرح سے حملے جاری رہیں گے دوستو کہنے کا سیدھا سیدھا مطلب اب یہ ہے کہ آج رات بھی غازہ کے لیے قیامت کی رات ہونے والی ہے دوستو جڑے رہیے گا ہمارے چنل کے ساتھ اسی طرح سے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا جلدی جلدی اس ریپورٹ کو ہر جگہ شیئر کیجئے اور غازہ کے لیے دعا کیجئے میں ہوں رزا آپ دیکھ رہے تھے رزا گرافی جائے